ہمارے ہوتیل ہیں ہمارے ہاں سے مان پسند کھانا میرا ہلو برمان ویلکم بیک ٹو مائی چینل کفیل کے ٹی آز دوستا کیا علیکی سوٹی ٹھٹاک بڑیاں امید کے تو آپ لوگ اچھے سہوں گیا تو دوستو میں آیا ہوں مدرسہ میں تو آج سومت سوم مجھے مدرسہ آنا پڑا کا ٹائم دوستو آٹھ بج رہا ہے تو اپنی میڈم میڈم کی لڑکی کو مدرسہ میں آئی ہوئی ہے مدرسہ میں کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے اور یہ مدرسہ دوستو بہت پرانا مدرسہ ہے میں کافی دن کے بعد تقریباً ڈیرھ سال کے بعد میں دوستو اس مدرسے کے اندر آیا ہوں کیونکہ جب پہلے میں دوستو اس مدرسے میں ہم پہلے آتے تھے لڑکی کو لے کر اپنی پھر اس کے بعد میں میرا آنا بند ہو گیا کفیل خود لائے رہا ہے کفیل خود لے کر جا رہا یہاں سے یہ مدرسہ دوستو کھنسریلہ میں ہے الرواد کر کے یہ مدرسہ دوستو کافی ٹائم کے بعد میں ہم اس مدرسے کے اندر آئے دوستو اور ہم ابھی تو فرحال گالی میں بیٹھے بیٹھ لوگ سکول کے اندر چلی مدرسے کے اندر جا چکی ہیں ہم فرحال بیٹھے مدرسے میں تو آپ لوگ کو ہم مدرسہ دکھاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا آئیے دوستو مدرسہ صرف لڑکیوں لوگ کا دوستو اور کافی بڑا مدرسہ ہے ماشاءاللہ سب اپنی پنی لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں یہاں پہ کیا پروگرام ہے مجھے نہیں پتا ہے سائج کی دو مہینے کے چھٹی ہونے والی دست تاریخ کو یہاں پہ مدرسہ سننے میں آ رہا کی دست تاریخ مدرسہ بند ہو جائے گا تو ہمیں لگ رہا ہے دوستو کہ آج یہاں پہ ریجلٹ مل رہا ہے سب لوگ کا تو اس کی وجہ سے اپنے اپنے گارڈین کو لے کر اسکول میں آ رہے ہیں بچے لوگ تو چلیے پھر دوستو ہم بیٹھے ہیں گاری میں یہاں پہ کرتے ہیں انتجار ملتے ہیں دوستو خوش دیر کے بعد میرے چینل پہ دوستو پہلی بار ہو تو میرا چینل کو سسکرائب کر دینا لائک کر دینا کمنٹ کر دینا ویڈیو کو سیئر کر دینا چلیے ہم بیٹھتے ہیں دوستو اسی گاری میں بیٹھ کر کرتے ہیں انتجار ورنہ پھر جاتا ہوں دوستو ہارس کا روم ہے پیچھے وہاں پہ آپ دے سکتا ہے ہارس بیٹھا ہوا ہے دوستو تو اسی کے روم پہ جا کر بیٹھیں گے آرام سے ایسی کے اندر اپنے گاری بھی پیٹرول بھی بچائیں گے آج چلیے ابھی ڈلاک لے کر آیا ہوں 136 ریال کا درستو چلیے ہم چلتے ہیں حاضر اس کے روم پہ جنگا ہوگی تو وہ ہی بھی بیٹھیں گے نہیں جنگا ہوگی آ کر پھر گاری میں بیٹھ کر انتجار کرتے ہیں ملتے ہیں دوستو خوش دیر کے بعد میری میڈم آئی ہوئی ہے دوستو ہوتر میں آج کھانا کھانے کے لیے آبھی کا ٹائم دہا ہے نو اور میں صبح میں اسکول گیا تھا اپنی میڈم کو لے کر چھے بجے وہاں پہ انتجار کرتے 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 میڈم میری نکلی بارہ وجہ بارہ وجہ کے بعد میں آ کر روم پہ کھانا کھا کر آرام سے میں سو گیا تھا جگہ میں ساڑھ ساتھ بجے سام کے کفیل جب فون کیا تو ساڑھ ساتھ بجے دوستو فون آنے کے بعد میں میڈم نکلی گالیم بیٹی پوری فیملی کے ساتھ میں اس کے بعد میں میں آیا ہوتل ابھی کا ٹائم دوستو بج رہا ہے نو تو آپ لوگ آج ہوتل دکھاتا ہوں کافی بڑا ہو کافی اچھا ہوتل جو باہر کے ڈکوریشن ہے بہت اچھا لگا مجھے تو آپ لوگ کو بھی ہم دکھاتے ہیں بس برے رہیے ویڈیو میں ہوتل ہے یہ ہوتل کے بھی اچھا کری ہے دوستو سامنے لئے آپ کو ہائی بے روڈ دیکھ جائے گیا ہو ہائی بے روڈ کے جسٹ بگل میں یہ ہوتل ہے اور کافی بڑا ہوتل ہے ہوتل کا بھی اچھا کری ہے یہ کوفی سو بھی ہوتل کا سامنے جسٹ پر اس سائیڈ میں بھی پانی نکل دا ہے اور یہ کوفی سو بھو میں دستو آپ دے سکتے کہ رنگ رنگی لیڈ جلتی ہے اور یہ ہوتل کا دیکھ سامنے دیکھتے ہیں باہر سے کتنا اچھا لگ رہا تھا اور وہیں بیٹھ کے کرتے ہیں انتجار تو چلیے دوستو ہم اس بھرندہ ہوتل سے چلتے ہیں گاڑی کی طرف اور وہاں وہاں کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں انتجار ہوتل میں آیا ہوں کھانا کھانے کے لیے اپنا من پسند کھانا بھی آئے گا آہ روبا بکھارے سفرہ لگانے آ رہے ہیں اور یہ ہوتل کے باہر کبھی ہے اپنی جانے من وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے سو دوستو کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے یہ ڈیج دوھر دخوایا ہے ساڈا کھؤٹال کا نیجے بھی آ چکے ہیں اس کے اندر اس پdertات کے لئے س bin ہیں خیال پہ چھی راستز دید کریں کہ کچھ سوید آئے تھا درہ سوید شنن پھون آیا گا نگل پڑا وہاں سے وہاں سے کہ اس ہوتل پہ کھانا ہونا کھلا کر ان کو چھوڑ دیاى بہن کے گھر پہ میٹم کو کھنی اب ہم آ گئے ہیں دوسرے ہوتل پہ ہم بھی خانا کھانے خاتا ہون کھانا snel کشل کے آ چکا ہے سب سے منپسند کھانا میرا ہم کرتے ہیں بسم اللہ اور جس کو بھی کھانا ہے دوستو اور جس کو بھی کھانا ہے آئیے بلیا ہوتل میں اٹھائیس نمبر دوستو سویدی میں ہمیں چلیے میں دوستو کھا لیتا ہوں اس کے بعد دوستو کھانی لے اپنا کھانا ہو شکا ہے اللہ حمدللہ اب ہم چل رہے ہیں دوستو ایک دوست کے پاس اس کے ہاں بیٹھیں گے اس کے روم پر پھر میڈم دیکھتے ہیں کتنی بجے نکلے گی پھر میڈم کھولے کا روم پر پہنچ چلتے ہیں تو آپ لوگ بنے رہی ہیں ہاؤڈ ڈرائیبر کے لائپ دیکھئے آج جوہرات بھی ہے تو بارہ ایک بجے سے پہلے گھر نہیں جاؤں گا دوستو تو چلیے پھر ہم نکلتے ہیں پھٹا پھٹ دوست کے روم پر اور کرتے ہیں چاٹھو باتیں دوست سے پھر میڈتے ہیں فالی دوستو میں دوست کے روم پر آ کر لیٹا ہوں دوستو میرا نہیں ہے اس روم میں دوستو دو لوگ رہتے لیکن دونوں لوگ نہیں ہیں فون کر کے بتایا تو بولا چاپی وہاں پہ ہے جا کر لے لو آرانس لیٹی ہے میں ابھی ڈوٹی تیر بھی ہوں گا تو آرانس میں لیٹا ہوں دوستو میڈم میری فون کرے گا پھر نکل کے یہاں سے ہم جائیں گے چل لے آرانس لیٹا ہوں باہر بہت گرمی بھی ہے چلیے پھر آرانس کرتے ہیں دوستو ملتے ہیں آپ لوگ کو کچھ دیر کے بعد میری میڈم فون کرے گی تو بس بنے رہی ملتے ہیں آپ کو دیر کے بعد میری پھر آرانس